ہیلو ایفریون آپ دیکھ رہے ہیں جیو شمسی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا گری ایر کنیشنل ریموٹ کنٹول کے فنکشنز اس کے مینویلز کے کون سے موٹ کہاں پر کیا کام کرتے ہیں تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سامنے آپ کے اس وقت ایک ادر گری ایر کنیشنل کا ریموٹ ہے تو اس کو پاور آن کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے پاور آف کے اندر یہ اس کا ڈسپلی ہوتا ہے اور تھوڑی سی ڈسٹ ہے کام چل رہا ہے یہاں پر اور یہ ایک اوپر تو ویڈیو آپ کے لئے بنا رہا ہوں تو سمپلی ہم نے اس پاور کے بٹن سے ایسی کو آن کرنا ہے تو یہاں پر یہ ایسی آن ہو جائے گا جب آن ہوگا تو یہاں پر جو موڈ آئے گا یہ والا سمبل جو ہے یہ سمبل ہے آٹو موڈ کا یعنی کہ آپ کا ایر کنیشنر آٹو موڈ کو پر چلے گا اس کے اندر بلٹن جو ٹمپریچر سیٹنگ ہوتی ہے وہ چلے گی تو اس کے اندر چوبیس ڈگری بھی ہو سکتا ہے پچیس بھی ہو سکتا ہے چھبیس بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو کولنگ موڈ سلیک کرنا ہوگی گرمیوں کے اندر تو آپ وہ کس طریقے سے کریں گے اچھا اس ریموٹ کے اندر ڈاریک کول اور ہیٹ کے بٹن دیئے ہوئے آپ ڈاریک ان دونوں سے بھی اپنے موڈ چینج کر سکتے ہیں لیکن جو نارمل ریموٹس ہوتے ہیں اس کے اندر مینیو کے بٹن سے ہم لوگ چینجنگ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ موڈ کا بٹن ہے جس کے اندر اس کے مینیو چینج ہوں گے تو یہاں پر اس موڈ کے بٹن کو میں پریس کروں گا تو یہاں پر یہ جو سیمبل آئے گا یہ سیمبل ہے کولنگ موڈ کا یہ دیکھیں آپ اچھا طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو بلڈن ٹمپریچر ہے اس کا سیٹ پوائنٹ ہے وہ پچیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے تو آپ اس کولنگ موڈ کو سیلیک کرنے کے بعد ٹمپریچر اپنی مرضی کا سیٹ کر سکتے ہیں ڈان بٹن سے مینیمم پہ لے جا سکتے ہیں سکسٹی ڈگری ہوتا ہے اور میکسیمم تھارٹی ڈگری تک جاتا ہے لیکن جو کمفرٹ اور رون ٹمپریچر جو ہوتا ہے ہم پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگرہ دیش میں ان کنٹریز کے اندر ہم لوگ زیادہ 24 ڈگری سینٹی گریٹ کے اوپر ہی چلاتے ہیں اس کے بعد جو نیکس موڈ ہے یہاں پر کلک کرنے پہ تو یہاں پر دیکھیں ڈرپنگ کے آرہے ہیں وارٹر ڈرپ بنے میں آرہے ہیں تین بیسیکلی یہ جو موڈ ہوتا ہے یہ جو آپشن ہوتا ہے یہ ہمیڈیوٹی کنٹرولر کا خاص کر کے جب ویدر میں ہمیڈیوٹی بہت زیادہ ہو اور بارش یا موسم اور اینی ویدر ہو تو تب ہم یہ یوز کرتے ہیں تو ہمیڈیوٹی کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کا سیٹ پوائنٹ 25 ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے اس میں بھی اور اپنی مزی سے آپ ڈیزائر ٹیمپریچر لے سکتے ہیں اس کے بعد جو موڈ ہے اس کو سلک کرنے کے بعد یہ ہے ہیٹنگ یہ موڈ ہے فین موڈ کا تو یہاں پر ہم لوگ فین موڈ پہ رکھتے ہیں یعنی کہ سمبلی فین موڈ کے اوپر فین چلے گا اور اس کے بعد ٹمپریچر کو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں جو نیکس موڈ ہے پریس کرنے کے بعد تو یہ ہے ہیٹ موڈ یعنی کہ سردیاں ہوں اور آپ چاہ رہے ہیں آپ کا ایسی ایسا ہیٹر گام کرے ہیٹنگ موڈ پہ گام کرے تو اس کا سمبل یہ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس قسم کا جو سن آئیکن بنا ہوا ہو وہ ہیٹ موڈ کلاتا ہے تو اس کے اندر یہ موڈ میں نے آپ کو بتا دیا آٹو موڈ کولنگ موڈ ہمیڈیٹی کنٹرولر موڈ جو ہوتا ہے اس کے بعد فین موڈ اور اس کے بعد ہیٹ موڈ اب ڈائریکلی اگر ہم یہاں پر آئیں ایسی کو آن کرنے کے بعد ڈائریک کول موڈ دوایا تو آپ نے کول موڈ آگیا اور ڈائریکلی آپ ہیٹنگ پہ لاتا دو ہیٹ موڈ آگیا تو ایک چیز میں یہاں پر ایٹ کروں گا ہیٹ موڈ کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی ہیٹ موڈ پہ آن کر دیا لیکن ہیٹنگ نہیں ہو رہی تو سسٹم جب نارملی رن کر رہا ہوتا ہے کولنگ موڈ پہ تو جب آپ ہیٹ موڈ پہ لاتے ہیں تو کم سے کم ایسی کو پانچ منٹ چاہیے ہوتی ہیں وہ پہلے ایسی بند ہوتا ہے پھر اس کی ریورس سیکلنگ آن ہوتی ہے ساتھ ہی یہاں پر یہاں پر سیف کو آپشن ہے یا مختلف موڈ کو سیف کر سکتے ہیں یہ ایک نمی ڈیٹیل ہے نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے حضرت اگر آپ فین کی سپیڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک آئیکن منا ہوا آ رہا ہے ہیڈ فون کا تو یہ جو فین کی سپیڈ ہے بلکل مینیمم میں نارمل دوسرے ایسی کے ریموٹ کے اندر کوائٹ کا ایک موڈ ہوتا ہے یہ ایسا وہ کام کرتا ہے یعنی آپ نے ایسی آن کر دیا اور جب یہ فین موڈ اس پوزیشن پر رکھیں گے آپ اگری ایر کنیشنر میں تو بلور کی سپیڈ بہت سلو ہو جائے گی کوئی کس قسم کی نوائز نہیں ہوگی شور نہیں ہوگا اس کے بعد دوبارہ سلیک کرتے ہیں تو آپ فین کی پہلی سپیڈ آ جاتی ہیں آپ پر لوئی سپیڈ پھر سلیک کرتے ہیں ہائی پھر سلیک کرتے ہیں ہائی پھر سلیک کرتے ہیں ہائی اس طریقے سے تو فین سپیڈ ہمارا یہاں پر بتا دیا آپ کو کہ اس کی ہائی سپیڈ کیا ہے کول اور ہیٹ موڈ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد اس کے اندر جو سوئنگ ہوتی ہے دو قسم کی سوئنگ ہوتی ہے ایک ہوریزنٹل جو لوئرز ہوتے ہیں اپور ڈان ورٹیکل وہ موف کرتے ہیں اور اندر جو ورٹیکل لوئرز ہوتے ہیں جو ہوریزنٹل لوئرز کے بیک سیٹ پہ ہوتے ہیں وہ لیف ریٹ موف کرتے ہیں تو یہاں پر یہالا جو آپشن ہے یہ ہے جو ہوریزنٹل لمبے والے لوئرز ہوتے ہیں ان کو اپ ڈان کرنے کے لئے اور یہ والا جو بٹن ہے یہ ہوتا ہے اندر والے لوئرز کو لیفٹ رائٹ ایک ڈائریکشن دینے کے لئے تو یہ ہمارے سوئنگ جو ہوتی ہے اس کو پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ٹائمر کا بھی پروسیجر لمبا ہے یہ نیکس ویڈیو میں ہم بتائیں گے سلیپ موڈ ہے آپ اپنے ایسی کو سلیپ موڈ پر دے دیں گے تو یہاں پر یہ آئیکن آئے گا ایک چاند بناوا آ رہا ہے مون بناوا آ رہا ہے سلیپ موڈ کام یہ کرتا ہے کہ رات میں آپ نے سلیپ موڈ پر ایسی ڈالا چوبیس ڈگری سینڈی گریٹ پر رکھا اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی ایک ایک گھنٹے کے بعد آپ کا روم ٹمپریچر بڑھاتا جائے گا چوبیس سے پچیس پچیس سے چھبیس یعنی کمفرٹ رکھے گا اس کے ساتھ یہاں پر یہ جو سسٹم ہے ہمارا یہ گری ائر کنیشن ریموٹ یہ وائ فائی سپورٹیڈ ہے آن لائن آپ اپنے ایسی کو آپریٹ کر سکتے ہیں کئے پر بھی بیٹھے ہوئے تو اس وقت ہم وائ فائی کو پر ویڈیو نہیں بنا رہے کیونکہ وہ ایک الگ میتھڑ ہے اس کے اندر ہم یہ سسٹم کے اوپر جائیں گے اور انٹرنیٹ کو آن کریں گے اس کے بعد یہاں پر وائ فائی آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر اپشن دیں گے یہ دیکھیں یہ وائ فائی کا بھی اپشن آ رہا ہے تو سمپلی بہت ایزی یعنی کے اپشنز ہیں جو 2024 کے موڈل آئے ہیں گری کے اور یہ گری انویٹر ایسی ہے اور اس کے اندر یہ سارے ہمارے اپشنز کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہاں پر یہ لائٹ کا بڈن ہے اگر میں اس کو پریس کروں تو ہمارے جو ایسی کے اوپر جو لائٹ ڈسپلی آ رہی ہوتی ہے اس کو آپ آن یا آف کر سکتے ہیں تاکہ کمرے میں جب اگر آپ اندھیرہ گھر کے سو رہے ہیں تو وہ چھوٹی سی بھی روشنی بڑی ڈسٹرپ کرتی ہے بازگار تو وہ روشنی آپ کو ڈسٹرپ نہ کریں تو بہت چھوٹی سی ویڈیو تھی مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس چینل کو پر ہم آپ کے لئے لا رہے ہیں مزید ویڈیوز ہوم اپلائنسز کے اوپر جس کے اندر ٹربل شوٹنگز ہوں گی ٹربل شوٹنگ گائیڈز ہوں گے ٹپس ہوں گے ٹرکس ہوں گے جتنی بھی ہوم اپلائنسز ہیں ائر کنیشنی ہو گئی ریفیجیریٹر ہو گیا کچن اپلائنسز ہو گئی ان سب کے اوپر ویڈیوز ہوں گی آپ کے لئے تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ریکویس یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیوے بیل ایکن بٹن کو بھی دوانے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے آپ کو اپ ڈیٹ مل سکے تھینکی ویڈی مچ